بعد نا اپنی آنکھوں کی صفائی اور اپنے نا گرد پتھوں کی صفائی ضرورت ہوتی ہے تو کہ گیس شیست کھائی ہے آنکھیں بھی دیکھ رہے ہیں فٹ ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی عمران خان نے ہمیں بلائیا ہے حکم دیا ہے ہم نے پورا کیا ہے اور انشاءاللہ ازادی جب تک حقیقی ازادی کی جنگ ہے عمران خان کے سنگ گئے انشاءاللہ آپ تینوں بھائی نظر آتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اور علی امین صاحب بھی آئے ہیں کیا کہیں گے آپ وہ تو کہتے تھے کہ ہماری تیاری آنے نہیں دیں گے بس آپ دیکھ لیں ہماری بھی تیاری تھی آنے کی ماشاءاللہ ہمارے شیروں نے کس طرح آکے ساری چیزیں عبور کی ہیں کل رات جو انہوں نے شیلنگ کیا ہے ہمارے بچوں پر مطلب ہے بلکل فضول لائف بولٹس فائر کی ہیں کرونا روپے کے لوگوں کو نقصان کیا ہے جو کنٹینر انہوں نے فروڈ کے اور سبزی کے تین تین دن روکے ہیں ان کے ٹائر پھاڑ دی ہیں ان کے ٹائر مطلب ہے نکال دی ہیں ان لوگوں سے ڈاکومنٹس اور شراختی کارڈ لے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے یہ جو عمران خان کا جنون ہے یہ نہیں رکھ سکتا اور ہم لوگوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کیا ہے عمران خان کا ہمیشہ ایک ہکم ہے پورامن احتجاج پورامن جلسہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ حکم کہ سب سے پہلے پاکستان اور یہ کہ پاکستان کا سب کچھ ہم سب کا ہے انشاءاللہ جب بھی پی ٹی آئی آئی ہے کسی ایک چیز کی کسی نے نقصان کی کسی نے نہیں بولا کسی ایک بندے کی کمپلینٹ نہیں آئی آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ پاپ بوتلیں بھی بیچ رہے ہیں پانی بھی بیچ رہے ہیں چیزیں بھی بیچ رہے ہیں پیچھے بھی ہمارے لڑکوں نے جس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ سٹورز پہ کھڑے ہو کہ ایک پوری لائنیں لگائی ہیں ساری رات کے بوکے تھے کل کسے بوکے تھے کسی کی نہیں آیا کہ کسی نے کسی سے ایک کتنی چیز بھی اٹھائی ہو تو بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ملک کی جو حقیقی آزادی ہے یہ ہماری سب لوگوں کا عمران خان کا جو ایک جنون ہے جو عمران خان کا ایک نظریہ ہے کہ ریاست مدینہ بنے ایک حقیقی آزادی ہو خود مختار پاکستان ہو انشاءاللہ جب تک ہونے ہی بنتا ہم سب کی جنگ ہے نپڑ صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نکلنے لگے تھے تو کیا سوچ کر نکلے تھے اور آپ بڑے بھائی ہیں بڑا بھائی ہمیشہ چھوٹے کو کوئی مسرورہ دیتا ہے کوئی بات بتاتا ہے آپ نے علی امین صاحب کو کیا کہا کہ آج انہوں نے پہنچ کر دکھایا بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی باہر کے لوگ ہیں کے پی کے بھی پاکستان ہے پنجاب بھی پاکستان ہے مرکز بھی پاکستان ہے گلگت بلتستان کشمیر بلوچستان سیند یہ سب ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا شہر ہے یہ ہمارا کیپٹل ہے ہم جانتے ہیں یہاں کے راستے ان لوگوں کو کیا پتا بھائی ان کا تو سب کچھ باہر کے ملکوں میں ہے ان لوگوں نے کون سے موٹر سائیکلوں میں سواریاں کی ہیں ان لوگوں نے کون سے گلی کچھے دیکھے ہیں ان لوگوں نے کون سے چک دیکھے ہیں یہاں کے یہ کون سے لوگوں کی غم خوشیوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو اتنے راستہ پتے ہیں یہ تو چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے موٹر ویسے آنا ہے اور ہم موٹر ویسے آتے ہیں اگر یہ والی چیلنج کی بات نہ ہو تو ہمارے والی اتنے راستے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ہم ادھر پہنچ جائیں اگر آپ کو یاد ہو جس وقت ہم پہاڑ گزر کے آئے تھے اور ان کو اس وقت پتہ چلا کہ جب ہم بنی گالہ عمران خان کے پاس پہنچ گئے تھے انشاءاللہ اس وقت بھی ہم لوگ اپنے برکور طریقے سے اپنا یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں اور انشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کریں گے اور اس کے جو بھی عمران خان کے انسٹرکشنز ہوں گی پوری طریقہ انصاف انشاءاللہ یہ عمران خان کی جو بھی انسٹرکشنز آئیں گی آج میرے خیال میں لاہور میں بھی احتجاج تھا یہاں بھی تھا اب احتجاج کے جہاں جہاں کا حکم ملے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ٹائگر وہاں پہنچے گرفتاری کے حوالے سے حبر آ رہی ہے کہ موبائل کام نہیں کر رہے ہم تو خدا بھی پہنچے ہیں لیکن علی یہاں سے ہو گیا ہے میرے خیال میں دی چوک سے میرے خیال میں ابھی اگر کوئی ایسی ورکت کریں گے تو میرے خیال ان کوئی نقصان ہوگا اس سے اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت اتنے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں شاید کے پی کہے کہ آج جو کافلہ ہے اس سے بڑا کافلہ تھا جتنے بھی ابھی تک ہم آتے رہے ہیں اور اگر یہ لوگ یہاں بیٹھ گئے اور یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں کہ ہم نے واپس نہیں جانا اس کے بغیر تو یہ خامق حکومت کے لیے اشیوز بنیں گے حکومت بس کچھ بھی نہیں ہے ملک کو تباہ کر دیا انہوں نے اور اب وہ صرف اور صرف اپنے دن گزارتے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقفانہ حرکت کرے گی یا ان کو کرنے دے گی بہت شکریہ جی علی امین کے برے بھائی عمر امین گناپور میرے ساتھ موجود تھے سب سے برے بھائی ہیں اور آج گناپور نے بتایا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پہنچنا ہے اور ہم نے پہنچ کر دکھا دیا ہے سو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم یہاں ڈیچو کی اس طرح جھوٹ کب تک چلے گا فاٹی ساون کی پیدا بار کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے فاٹی ساون کی پیدا بار ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں ڈیچو کی کے پی کے کا کافلہ یہاں پہنچ چکا ہے کے پی کے لوگ کے جوان یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہنچ کر بتا رہے ہیں بلال عمر بودلا صاحب کہتے تھے کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے بودلا صاحب سیلنگ ہے ظلم ہے ایک کل کا صافی ڈی چوک میں چیر ڈال کے بیٹھا تھا اب جب ہم آئے ہیں تو اس کا موسن نکوی نکل گیا ہے جا کے کپڑے بدلوں نپاک ہو گئے ہو اور سیکنڈلی موسن نکوی صاحب آ گئے ہیں پہنچ چکے ہیں میرے خاص دو کلومیٹر کا فاصلہ ڈی چوک سے رہ گیا ہوگا اور یہ علی امین کا کافلہ نہیں ہے یہ تو علی امین کے ورکرز کا کافلہ آیا ہے مارکلا والی زیادہ علی امین تو ادھر سے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جتنی مردی شہلنگ کر لیں صحابی سے لے کے آج دوسرا دین ہے ٹائم کا بھی نہیں پتا گیا ہے ٹائم ہوا ہے یہ قوم خانے اٹھائیس سال کی میند سے بنائی ہے یہ خان کے نوجوان ہیں ان کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں یہ صرف خان کے رہائی کے لیے آیا ہے اور انہوں نے واپس نہیں جانا میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے واپس نہیں جانا کیا کہیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی تیاری ہے مکمل تیاری ہے اٹھا کا پل کر آس کر کے دکھائیں یہ تو ڈی چوک ہے اور یہ اسلام آباد کا منظر ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے عوام کا سمندر نظر آ رہا ہے شدید سیلنگ ہے دعاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں میری باس نے آنکھوں سے پانی نکلتا نظر آ رہا ہے یہ کل کا نکل ہے سوابی سے کون پیچھے آتا ہے اب آگے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ہماری ہمارا خان کا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا خان کا ایک اشارہ خان کا ایک اشارہ حاضر لہو ہمارا کیا بران خان کا نام لیتی ہے تو آنکہ چننا بند ہو جاتی ہے جذبہ آتا ہے جذبہ یہ پانی نکلنا بات ہو جاتا ہے یہ ہمارا ڈیجیٹل جو ہے نا ڈیجیٹل اسلحہ ہمارے ہتھیار ہیں بیباؤں ہیں دو دن میں پنجاب کے گلو بٹو کو بگایا ابھی یہاں تک پہنچ گئے اور یہ ہمارا ملک ہے ہمارا اسلام آباد ہے ہمارے ٹیکسوں ہمارے پیسوں پر چل رہے ہیں یہ کسی کے باپ کا ملک مند نہیں ہے یہ اوپر سے شر برسا رہی انشاءاللہ وہاں سے بگا ہے ہم خالصیب کے خاتر کو برداشت کر دے دیکھو آسو تک کل تک میں ابھی تک کل سے ابھی تک موجود ہے موجود ہے پھر بھی موجود ہے پیچھے نہیں ہٹنا ایک دشمن ہے ہمارا اس کو بولو شیلنگ بند کرو دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جذبہ جیت گیا ہے جنون جیت گیا ہے آپ کا ظلم آپ کا جبر ہار گیا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ امران خان کا نام لیتی ہے تو وہاں کے چھوڑنا بند ہو جاتی ہے جذبہ آتا ہے جذبہ یہ پانی نکلنا بات ہو جاتا ہے یہ ہمارا ڈیجیٹل جو ہے نا ڈیجیٹل اسلحہ ہمارے ہتھیارے بیباؤں ہیں دو دن میں پنجاب کے گلو بٹو کو بگایا ابھی یہاں تک پہنچ گئے اور یہ ہمارا ملک ہے ہمارا اسلام آباد ہے ہمارے ٹیکسوں کو ہمارا ایک پیسوں پر چل رہے یہ کسی کے باپ کا ملک مند نہیں ہے یہ اوپر سے شر برسا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں سے بگایا ہے ہم پتان لوگیں برداشت کر دیں ہم خان سیب کے خاتر کو برداشت کر دیں دیکھوا سوت ہے کل تک میں ابھی تک کل سے ابھی تک موجود ہے موجود ہے پھر بھی موجود ہے پیچھے نہیں ہٹنا نہیں ہٹنا ہے ایک دشمن ہے ہمارا اس کو بولو شیلنگ بند کرو دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جذبہ جیت گیا ہے جنون جیت گیا ہے آپ کا ظلم آپ کا جبر ہار گیا ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ